بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم عثمان غازی رحمت اللہ علیہ کے سپاہی کونور علب آپ کے مزار مبارک کی زیارت کریں گے استمبول سے بولو کی طرف جائیں تو وہاں ایک علاقہ دوزگ یہ علاقہ ہے جہاں آپ کا مزار مبارک واقعہ ہے کونور علب عثمان غازی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے آپ کے مزار کی طرف جاتے ہوئے نیچے کے جانب آپ کو تین سٹیچو اور ایک ڈیزائن کیا ہوا خوبصورت سرکچر ملے گا ان میں سے ایک سٹیچو خاتون کا جبکہ ایک یہ جو درمیان میں ہے یہ کونور علب اور اس کے ساتھ جو تیسرا سٹیچو ہے وہ اسمان غازی آپ کا بنایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرانی امارت ہے اور اس کے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے اسمان غازی رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جن پر آپ کو بہت زیادہ اعتبار تھا اور آپ نے ان کو بہت سی جنگوں کو فتح کرنے کے لیے بھی بیجا ان کا نام کونور علب تھا یہ ساتھی آپ کا مزار مبارک ہے اس کے اندر تین قبریں ہیں جن میں سے ایک قبر کونور علب اور دوسری آپ کے ایک ساتھی حمزہ کی ہے جبکہ تیسری کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا یہ قبر کس کی ہے عثمان غازی رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھیوں میں آقاکو کا سیمسہ چیوز اکتالپ اور عبد الرحمن غازی بھی شامل ہے عثمان غازی رحمت اللہ علیہ نے عرحان غازی رحمت اللہ علیہ کو فوجی امور سنبھالنے پر معمود کیا عرحان غازی رحمت اللہ علیہ نے جب فوجی انتظامات کو سنبھالا تو آپ نے کونور علب کو بہیدہ اسود کی طرف علاقوں کو فتح کرنے کے لئے بیجا کونور علب نے اکیازی مدنوں میلین اور دیگر علاقوں کو فتح کیا عام نے عرحان غازی کے حکم پر عبد الرحمن غازی کی مدد سے ایڈیوز کیسل کو بھی فتح کیا تیرہ سو اکیس میں میڈینہ کمارمرہ کے سمندر پر قبضہ کیا جو برساکی بندرگاہ تھی تیرہ سو تئیس میں پروسیاس ایڈیا شہر کو بزنطینی سلطنت سے عثمان غازی نے فتح کیا اور اس کا کنٹرول کونور علب کو دے دیا اس شہر کے ایک قصبے کا نام ڈوزک ہے کونور علب کا انتقال تیرہ سو اٹھائیس میں ہوا اور آپ کو ڈوزک میں دفن کیا گیا آپ کی وفات کے بعد آپ کے زیر انتظام مقامات کو یقجہ کر کے عرحان غازی کے بیٹے مراد اول کو دے دیا گیا تو ناظرین یہ مقتصر سی تاریخ تھی درمیان والی قبر کونور علب کی ہے دعا ہے اللہ رب العزت ان کے مزار مبارک پر کرور ہاں اربہاں لا تداد رحمتوں کا نازول فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت انتظام موسیقی